موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین میں محمد شاہد ایک بار پھر آپ کے سامنے لے کر حاضر ہوا ہوں آپ کا اپنا پروگرام تقریری مقابلہ ناظرین آج کا ہمارا پہلا ہاف سیگمنٹ ختم ہو چکا ہے یہ ہمارا آج کا دوسرا ہاف سیگمنٹ ہے تو آئیے ہم ایک بار فرکس دھکبال کرتے ہیں اپنے ریسپیکٹڈ ججز، مہمان، گارزینز اور پیرنٹس کا جو نئی امنگوں اور نئی ترنگوں کے ساتھ یہاں تشریف لائے ہیں ناظرین آئی پلس ٹی وی کی طرف سے یہ تقریری مقابلہ ہے تاکہ ہم نے بچوں کو فیوچر کے لیے تیار کر سکے اور انہیں خطیبانہ جوہر سے لیس کر سکے ناظرین پبلک سپیکنگ آج کے دور میں بہت امپورٹنٹ ہے اپنی بات دوسروں تک پہنچانے کا اہم ذریعہ بھی ہے ناظرین خطیبانہ صلاحیت سے لوگوں کی رائے کو بدلا جا سکتا ہے اور جب ایسا ہونے لگے تو سمجھ جائیے کہ اس شخص میں لیڈرشپ خوبی پیدا ہو رہی ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں اپنے ننے خطیبوں کے خطیبانہ جوہر کو گل سے لپٹی ہوئی تتلی کو گرا کر دیکھو گل سے لپٹی ہوئی تتلی کو گرا کر دیکھو آنڈھیوں تم نے درختوں کو گرایا ہوگا اس شیر کے ساتھ میں بلاؤں گا اپنے پہلے سپیکر کو جن کا نام ہے احسان افان عبدالغنی آپ سے ریکویسٹ ہے ڈائس پر تشریف لائیں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سجد المرسلین وعلا آلہ واسحابہ اجمعین اما بعد قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقَالَ رَبُّكُمُ دُعُونِي اَسْتَجِبُ لَكُمْ اِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِدِينَ صدر محترم احکم صاحبان اور دنی بھائیوں اور بہنوں زندگی میں بہت سارے ایسے معاقی آتے ہیں کہ جب برے سے برے انسان کے دل میں بھی یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ اپنے رب کے سامنے ہاتھ فالا ہے اس کے سامنے گلگڑا ہے اس کے دربار میں اپنی درخواست بیش کرے اسی جذبے کا نام دعا ہے اور حقیقت میں انسان اس کا محتاج ہے قرآن مجید کی سور فاطر میں اللہ تعالی نے فرمایا اے لوگو تم سب کے سب اللہ کے محتاج ہو اور اکیلی اللہ کی ذاتہ اسی ہے جو سرسر بے نیاز اور قابل تعریف ہے اور یہ اللہ تعالی کی کتنی بڑی شان کریمی ہے کہ وہ خود اپنے بندوں سے کہتا ہے کہ مجھ سے مانگو میں تمہاری پکار سنوں گا سور ممن اللہ تعالی فرماتا ہے تمہارا رب کہتا ہے میں تمہاری پکار سنوں گا جو لوگ مارے گھمن کے مجھ کو نہیں پکارتے وہ دلیل و خار ہو کر جہنم میں جائیں گے مگر میری عزیز بھائیوں اللہ تعالی سے دعا کہ کچھ آداب اور شرائط بھی قرآن و حدیث میں بہن کے گئے ہیں ان کی ریاعت بھی بحض ضروری ہے اللہ تعالی قرآن مجید کی سورہ عراف میں ارشاد فرماتا ہے ادعو ربکم تضرعا و خفیہ انہو لا يحب المعتدین اپنے رب کو گلگلاتے ہوئے چپ کے چپ کے پکارو حرد سے آگے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ دعا میں تضرع ہونا چاہیے یعنی اللہ کے سامنے گلگلاتے ہوئے روتے ہوئے اپنے گناہوں پر پشمان ہوتے ہوئے اس کو پکارنا چاہیے اسی طریقے سے دعا کے ایک شرط یہ بھی ہے کہ اس میں اخلاص ہونا چاہیے دیاکاری اور دکھاوے کا جذبہ بالکل نہیں ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے یعنی عبادت کو صرف اور صرف اللہ کے لئے خالص کر کے اسے پکارو دعا میں اپنے نیک عمال کا وصیلہ اللہ کا نہ چاہیے بنی اسرائیل کے ان تین لوگوں کا واقعہ بہت مشہور ہے جو ایک غار میں پھس گئے تھے جب انہوں نے اپنے اپنے نیک عمال کا حوالہ دے کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو مصیبت سے نجات دی اس طرح دعا میں اللہ تعالیٰ کے اسمہ حسنہ یعنی اس کے مبارک ناموں کا بھی وصیلہ لگنا چاہیے مثلا اس طرح دعا کرنی چاہیے اے اللہ تو رحیم ہے کریم ہے مجھ پر بھی رحم و کرم فرما اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کے بہترین نام ہے ان کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرو دعا کے عداب میں سے یہ بھی ہے کہ دعا ہاتھ اٹھا کر مانگنی چاہیے اللہ کے رسول صل اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بے شک تمہارا رب بڑا حیادار اور کریم ہے جب کوئی بندہ اس کے سامنے ہاتھ فلا کر دعا کرتا ہے تو اس کو حیاء آتی ہے کہ وہ اپنے بندے کو خالی ہاتھ لوٹا ہے آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں خلوص قلب کے ساتھ دعا کرنے کی توفیقاتا فرمائے آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ الدعاہ ہوئی العبادت دعاہی عبادت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم کو سمجھا رہے تھے ہمارے پہلے مقرر احسان افوان عبدالغنی اس سیگمنٹ کے اگلے مقرر ہیں محمد حمد ابو البیان السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وحدا والسلاة والسلام علاما لا نبی بعد وعالا آلہ واسخابہ اجمعین اما بعد قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجنہ واللنسہ الا لیعبدون صدر محترم حکم صاحبان آج کے اس پروگرام میں میرے تقریر کا عنوان ہے توخید اور اس کی احمیت کیا آپ بتلا سکتے ہیں کہ وہ کونسی چیز ہے کہ صرف اسی کے لئے اللہ تعالی نے زمین پر بے شمار نبیوں اور رسولوں کو مبغوظ فرمایا وہ کونسی چیز ہے جو دین اسلام کی روح ہے وہ کونسی چیز ہے جس کے ذکر سے قرآن کریم بھرا پڑھائے وہ کونسی دولت ہے جس کو حاصل کرنے کے لئے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے شرمناک طریقے سے شہید ہو جانا گوارہ کر لیا مگر الدولت سے ہاتھ نہیں دھویا وہ کونسی چیز تھی جس کے لئے صحابہ کرام نے اس قدر تکلیفیں اٹھائی جی ہاں میرے بھائیو وہ چیز ہے توخید وہ دولت توخید کی دولت ہے دنیا میں جتنے نبی اور رسول آئے سب کے مقصد کا صرف ایک مقصد تھا کہ اللہ کے بندے صرف اسی ایک اللہ کی عبادت کرے اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے میرے بھائیو توخید کا مطلب ہوتا ہے ایک کرنا شریعت میں توخید کا معنی یہ ہے کہ اللہ کی ذات کو عبادت میں رووبیت میں اور اس کے تمام مسموصفات میں یپتہ مانا جائے اگر اس کے علاوہ کسی اور کو رب مانا جائے تو یہ بھی توحید کے خلاف اس کے علاوہ کسی اور عبادت کی جائے تو یہ بھی توحید کے خلاف اس کے صفات اور اس کے نام کو اسی معنی میں جس میں وہ اللہ کیلئے استعمال ہوتے ہیں کسی اور کیلئے استعمال کیا جائے تو یہ بھی توحید کے خلاف ہے میرے بھائیو مسلمانوں کی تاریخ گواہ ہے جب تک ان کے سینوں میں توخید کی دولت تھی شرک کی غلاظتوں میں مبتلا ہو گئے اسی دن سے مسلمانوں کی زوال کی کہانی شروع ہو گئی اللہ میں اقبال نے کہا تو تھا کہ توخید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے توخید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے آسانہی مٹانا نام و نشاہ ہمارا مگر حقیقت یہ ہے کہ دیرے دیرے مسلمان اس دولت سے ہاتھ دھوتے چلے جا رہے ہیں وہ مذہب اسلام جس نے عقیدہ توخید پر اس قدر زور دیا تاکہ شرک کی طرف لے جانے والا ایک معمولی سا کلمہ بھی اپنے زبان سے نکال ناجاز کرا نہیں دیا اسی مذہب کے ماننے والے آج جگہ جگہ اپنی توحید کو مٹا کر شرک و عداد کے عمیق گڑے میں دھستے چلے جا رہے ہیں محترم حاضرین اللہ تعالی نے انسان کو پیدا ہی اسی لیے کیا تاکہ وہ صرف اور صرف اسی کی عبادت کرے ارشاد ربانی ہے میں نے جنات اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا بھلا بتلائیے اس انسان سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اپنے تخلیق کے مقصد کو نہ پہچانے اور اللہ کی عبادت میں غیروں کو شریک کرے میرے بھائیو اس عقید تاہید کی حفاظت کیجئے نماز میں ہر مسلمان اپنے رب کے سامنے یہ قرار کرتا ہے ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ سے مدد مانگتے ہیں مگر کتنے افسوس کی بات ہے کتنے ایسے مسلمان ہیں جو اپنے عملی زندگی میں اللہ سے کیے گئے اس اقرار کو بھول جاتے ہیں اور غیرہ سے اپنی امیدیں وابستہ کر لیتے ہیں میرے بھائیو آئیے ہم اہد کرے اس عقید تاہید کی حفاظت کریں گے اللہ نے ہماری پیشانی کو معزز بنایا ہم اسے صرف اسی کے آگے جھکائیں گے کسی غیر کے آگے جھکا کے اس کو ظلیل نہیں کریں گے شاعر مشرق ہے اللہ میں اقبال کے اس شاعر کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں تاہید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے وآقر الدعوان علی الحمدللہ لرب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وآلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ تھے محمد حمد ابو البیان اس سپیچ کے تعلق سے لیں گے ایک کمنٹ اپنے جج شاہ فہد سرسی ماشاءاللہ اچھا رہا بہت اچھا اصل میں اس پیچ بہت اچھی ہو لیکن بیچ میں اگر زبان لڑکھڑا جائے یا اسی طریقے سے کچھ الفاظ کی ادائیگی صحیح سے نہ ہو تو اس سے تھوڑی سی اثر جو تقریر کی ہوتی ہو تھوڑی سی کم ہو جاتی بہت اچھا رہا ماشاءاللہ مزید محنت کریں ماشاءاللہ بہت خوب اس سیگمنٹ کے اگلے مقارر ہیں فیض اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمد ہوا نسلی علی رسول کریم اما آباد میرے پیارے بھائیو آج کے اس مسابقہ میں میری تقریر کا عنوان ہے اللہ پر بھروسہ قرآن شریف میں لکھا ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد کے لئے کافی ہے ایک دفعہ کا واقعہ ہے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ سے دور کہیں سفر میں تھے سخت گرمی کا زمانہ تھا دو پہر کے وقت تھوڑی دیر آرام فرمانے کے لئے ایک درست کے سائے میں ایک جگہ لیٹ گئے ہمارے حضرت تھکے ہوئے تھے لیٹتے ہی آنکھ لگ گئی ایک کافر چپ چاپ آیا اور تلوار کھیچ کر آپ کے قریب کھڑا ہو گیا حملہ کرنا چاہتا ہی تھا کہ ایک دم سے ہمارے حضرت کی آنکھ کھل گئی دیکھا کہ ایک دشمن ننگی تلوار کھیچے کھڑا ہے دشمن بڑا خوشتہ کے خون موقع سے تنہائی میں مل گئے ہیں نہ ان کے ہاتھ میں کوئی ہتھیار ہے اور نہ یہاں ان کا کوئی ساتھی اور مددگار ہے بڑے گھمن سے کافر نے کہا بتاؤ محمد اب تمہاری جان کون بچا سکتا ہے ہمارے حضرت نے بڑے اتمنان سے فرمایا اللہ ہمارے حضرت کی احمد بہادری اور اتمنان کو دیکھ کر وہ خود در گیا اس کا ہاتھ کپنے لگا تلوار اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر گر پڑی اب وہ تلوار ہمارے حضرت نے اپنے ہاتھ میں اٹھا لی کھڑے ہو گئے فرمایا بتاؤ اب تمہیں کون بچا سکتا ہے کافر اللہ کو تو مانتا نہ تھا تھر تھر کا اپنے لگا اور خوشامت سرو کر دی ہمارے حضرت بڑے مہربان اور رحم دل تھے وہ دشمنوں کے ساتھ بھی احشان کیا کرتے تھے اس لئے اسے معاف فرما کر چھوڑ دیا آخر میں اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں دشمنوں کے ساتھ نرمی اور دشمنوں کو معاف فرمانے کی توفیق عطا فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ظالم سے لیا ظلم کا بدلہ نہ کسی وقت مارا بھی تو اخلاق کی تلوار سے مارا یہ تھے ہمارے رسول جن کے اخلاق کی گواہی خود دشمنوں نے دی ہے کہ وہ کتنے نرم دل تھے جو کبھی بھی اپنی ذات کے لئے کسی سے خفا نہیں ہوتے تھے آپ کے سامنے پیش کر رہے تھے شایداللہ فیضاللہ اس سپیچ کے تعلق سے لیں گے ایک چھوٹا سا کمنٹ اپنے جج حاشم صل سے مجھے آپ کی عمر کتنی ہے بارہ ماشاءاللہ جزاک اللہ خیر اللہ آپ کے علمے اور ترقی عطا فرمائے اور آپ مزید محنت کریں اسی طریقے سے حفظ وغیرہ بھی کر رہے ہیں اسکول کا نام گلشن اسلام گلشن اسلام ماشاءاللہ جزاک اللہ خیر اللہ سے دعا بھی کرتے رہے ہیں اللہ مزید ترقی دے اس سیگمنٹ کی پہلی خطیبہ ہیں افرا عبدالسامت شیخ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدوه ونصلي على رسوله الكریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يا ایوہ الذین آمنوا انفسكم واہلیکم نارا سورة حریم عادتنا مبجح وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ولدون صالحون یدعو لہ سامعین میری تقریر کا عنوان ہے اولاد خود تو یسی ابھی میں طفل مکتب ہون عالم ہون علامہ سنادو حق پروانہ تمنا دل میں گونجی ہے احمد مسلمہ اولاد اللہ کی طرف سے کعظیم نعمت ہے خواب و لڑکا ہو یا لڑکی تمنا اور عرضو کا مرکز ہے کھلتا ہوا پھول چمکتا ہوا تارا اور نکھرتا ہوا چودوی کا چاند ہے آنکھوں کی تھندک دلوں کا سرور اور مستقبل کی کرن ہے یہ اولاد صالحہ بے قراری میں قرار بے چینی میں چین پریشانی میں سکون اور رنج و علم میں شادبانی ہے سادگی کا مجسمہ ہے جس کے آرام کے لئے وائدین دھکتے ہیں جس کی نیند کے لئے وائدین جاکتے ہیں ارشاد باری تعالی المال والبنون زینت الحیات الدنیا سورے کا حف آیت نمبر 46 مال اور اولاد دنیاوی زندگی کی زینت ہے مال اور اولاد ہی آخرت کی نجات کا ذریعہ ہے کیسے اس طرح کا مال جو اللہ کی راہ میں خرچ ہوا اور اولاد جو دیندار بنی احمد قرآن ہر بچہ اپنے بچپن سے گزرتا ہوا زندگی کے روادہ و قافلے میں شامل ہوتا ہے یہی بچے جوان ہو کر سماج کے مختلف مقام میں نظر آتے ہیں جاہل کوئی فسادی بن کر نکلتا ہے تو کوئی حادی وہ مصلح بن کر اوبھرتا جن بچوں کو والدیں دینی تربیت کی ماحول نصیب ہو گئی وہ بچے سماج کے بہترین انسان بن گئے اور جن بچوں کو دینی تربیت نہیں ملی وہ غلط راستے پر چل پڑے ہر قوم و ملکہ مستقبل خونہار بچوں پر ہیں نیپولیا نے بھی کہا تھا تم مجھے اچھی ماں دو میں تمہیں ایک قوم دوں گا بچوں کو تنانداز کر کے کوئی قوم ملک کامیاب نہیں ہو سکتی اولاد ہو تو ایسی جب اسلام کی پردہ ہوئی بچوں میں اسلام لے کر آنے والے سب سے پہلے بچے علی رضی اللہ تعالی عنہ صرف دس سال کے تھے اسلام لاکر عشر مبشرہ کا لقب پا گئے اولاد ہو تو ایسی مسجد نبوید و یتیم بچے سہل و سوہل کی زخاوت کی نشانی ہے یاد کریں اولاد ہو تو ایسی عمر بن سلمہ جسرک سات سال کے تھے جنہوں نے قرآن یاد کر کے اپنی قوم کی امامت کی اولاد ہو تو ایسی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما جو کم عمر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کر کے دعا قرآن کی حددار بن گئے حیات رسول کے ننے ننے پادے جو آگے جا کر ایسے باسمت درخت بنے جن کی کوئی نظیر نہیں ملتی اولاد ہو تو ایسی امام ابو حفظ رحم اللہ جن جقرت میں آج ہم تلاوت کرتے ہیں جو بچپن ہی سے اپنے استاد کی پرورش میں رہے اور اپنے استاد سے حفظ و قرآن سکھ کر سو سے بھی زیادہ مرتبہ قرآن سنائیں امام ابو حفظ رحم اللہ کے استاد امام عاصم رحم اللہ فرماتے ہیں میں نے حفظ رحم اللہ سے بہترین قاری اس دور میں نہیں دیکھا افسوس در افسوس آج ایسی اولاد دیکھنے نہیں ملتی کوئی ٹک ٹاک کا ہیرو بن گیا ہے کوئی گیم کا چیمپئن کہا گئے وہ عمر و علی و عثمان و خالد و محمد بن قاسم فاین تذهبون فاین تصرفون رب عرش عزیم تدعاهم کہ وہماری قوم کی اولاد دوگو ہماری صحابہ و اسلاف جاسی بنائیں آخر میل الشیئر ست من دقیر کا اختتام کرتی سبق پر پر صداقت کا عدالت کا شجاعت کا لیاجائک تدسے کام دنیا کی امامت کا و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتو و علیکم السلام و رحمت اللہ و برکاتو آپ سن رہے تھے افرا عبدال سمد شیخ کو جو بتا رہی تھی کہ یہ بچے ہیں جو کل انہی میں سے کوئی عالم ہوگا تو کوئی جاہل ہوگا کوئی اچھا ہوگا تو کوئی آوارہ ہوگا یہی وہ بچے ہیں جو کل کے رہبر بھی ہو سکتے ہیں اور رہزن بھی کل یہ مسیح بھی بن سکتے ہیں اور تخریب کار بھی ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو صحیح تربیت دے تاکہ وہ صحیح راستے پر آ کر سماج کے لئے رہنوما کا کام انجام دے اور سماج کو صحیح ڈائریکشن پر لے جا سکے کیونکہ آج کا سماج انہوں نے بتایا کہ آپ نے دیکھ رہے ہیں جس طرح لوگ ٹک ٹاک کی طرف چلے جا رہے ہیں اور وہاں رقص کیا جا رہا ہے اس رقص و سرور کی محفل سے نکل کر ہمیں اللہ کے رسول کے بتا ہوئے طریقے پر آنا ہوگا ہمیں چاہیے اپنے بچوں کو ایسی تربیت دیں جو اللہ کے رسول ہمیں بتا گئے ہیں ہمیں سمجھا رہی تھی افرا عبدالسامت شیخ اس سیگمنٹ کی اگلی خطیبہ ہیں ذکرہ فاطمہ آپ سے ریکویسٹ ہے ڈائس پر تشریف لائیں نحمدو ونسلی اللہ لسول الکرین والا آلی وصابی اجمائی نمم آباد ربی شلالی صدری ویسلی املی ورلوک دا تمیلسانی افکوکولی myself شیخ زکلا فاطمہ from المالی فنگلس سکول گلت one respected elders and my dear brothers and sister I welcome all of you with the islamic greeting assalamualaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu the topic of my talk is islam and iman let me explain you what does the word islam means islam means peace obedience and submission to the wills of allah swan wa ta'ala and those who follow islam call muslims there are five pillars of islam shahada shahada salah swam zakah and hajj our prophet muhammad salallahu rei wasallam said taught us by what he did and what he said in a hadith from sahih al bukhari muslims one day a man came to the messenger of allah and asked him oh messenger of allah swan wa ta'ala tell me about islam the prophet the messenger of allah swan wa ta'ala said islam is to testify that there is no good but allah and muhammad salallahu alayhi wasallam is the messenger of allah and it is called shahada further he added to offer salam the five daily pillars that is fuzal zahar rasal maghrib and isha to paste zakat to purify your world to fast in the month of ramadan and to do hajj the man further asked then tell me about iman the prophet muhammad sallallahu alayhi wasallam said iman means to believe in allah his angels his book his messenger the day of judgment and the divine fed good all bad zazak allah khair for listening my speech patient rewa khid dhawana and alhamdulillahi labil alamin assalamualakum wa rahmatullahi wa barakatuhu wa alakum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu بہت امدائی speech آپ سن رہے تھے ذکرہ فاطمہ سے اس speech کے تعلق سے لیں ایک چھوٹا سا کمنٹ اپنے جج شاہ فہد سر سے لوگ جس حال میں مرنے کی دعا کرتے ہیں میں نے اس حال میں جینے کی قسم کھائی ہے بہت خوب ماشاءاللہ آپ کے جذبے کو سلام بہت اچھا آپ کی ایج کتنی بیٹا سیون سال سیون سال کے بہت اچھا ماشاءاللہ مزید محنت کریں انشاءاللہ ضرور ترقی کریں گے ٹھیک ہے بہت 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 میں سلام کرتا ہوں ان کے پیرنٹس کو جنہوں نے ان کی سپیچ اتنے اچھے طریقے سے نے تیار کرائی اور ان کی تربیت اتنے اچھے دھنگ سے کی اشارے دیکھ کر تو میں خود بھی سکتے میں آگیا تھا اگر آپ مارا یہ پروگرام یوٹیوب فیس بک یا کسی دوسرے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے اس پروگرام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اب آپ ٹی وی پر بھی دیکھ سکتے ہیں آئی پلس ٹی وی سیٹ لائٹ پر ایک بار پھر ڈی وی